گازیباد کے عمر سوامی پرکاشن ویبھاگ میں کئی طریقے کی ویدک کتابیں ملتی ہیں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر ایسی کتابیں بھی ملتی ہیں جو دیش اور ویدیش میں کہیں دیکھنے کے لیے نہیں ملتی ہیں کیونکہ یہاں پر ویدوں کے مول گرند کے ساتھ کتابیں اپلبد ہیں یہی نہیں بلکہ اورنگ جیب کے سمیے کی قرآن اور بائبل بھی اپنے مول منطر کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اس دکان پر کئی ہزار کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور لگتار پاٹھک اس کتابوں کو پڑھنے ویہ خریدنے کے لیے آتے ہیں یہ سب ویدک ساہیت سے جڑنے کا اور مہرشی دیانمد کا پرتاب ہے جس میں مجھے یہ اس اور آکرشیت کی ہے اور مجھے جو اپلبدی ہوئی وہ کیول ویدک ساہیت کے دوارہ ہوئے کون تھے آپ کے گروہ جو آپ کو کرپ لے چاہے عمر سوامی جی مہارات جو ساسترارت مہارتی اور آری سماج کے گل ماننے اور ویدوان سنیاسیوں میں چکتا ہے ہمارے یہاں بہت سے مول گرانت ہے جیسے ویدوں کے بحثے ہیں قرآن کے بحثے ہیں ہمارے پاس اور اس میں بھی اورنگ جیب کے ٹائم کا قرآن آپ کو یہاں مل جائے گا اس کے بعد بائیبل کے آنے کو بحثے ہیں اور جیند عویستہ جو کہیں نہیں ملتی وہ بھی آپ کو یہاں مل جائے گی اور ان سبھی کتابوں کا ہندی میں ٹرانسلیشن وہ بھی یہاں موجود ہے یہاں پر لگ بھگ سات آٹھ وی اکتیس تری پھروش ملا کر کے ہیں سب کا اپنا الگ الگ کام ہے کوئی اوفیس کا کاریہ کرتا ہے کوئی انواد کا کاریہ کرتا ہے کوئی کرم کان سے سمبندید دوسرے کاریہ ہوتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں تو اس طرح سب کا کام بھٹا ہوا ہے اور وہ سب مل کر کے پرکاسن کے کام کو چلاکتے ہیں ناکیزل دیش سے بلکی دیشوں سے بھی آپ کے پاس وہ کتاب کے لیے آتے ہیں کتاب پڑھنے کے لیے آپ کو وہ کیا نام پچھ کرتے ہیں تو اُت بارے میں توڑا مدد ہے وہ بہاری جنتہ اتنی ہی عمر سوامی پرکاسن بھی بھاگتا ہے اس لیے لوگ بھاگ یاد کرتے ہیں وہ چاہے بھارت میں ہو چاہے بھی دیشوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کتابیں ان کو کہیں انیتر پرات ہی نہیں ہوتی وہ کیول اور کیول یہی پر ملتی ہیں تو اس لیے ان کی مجبوری ہے کہ وہ پھر یہاں جڑتے ہیں اور ان کو وہ کتابیں مغانی پڑتی ہیں